بسم اللہ الرحمن الرحیم جو حدیث گزری اس پر تفصیلی کلام ہو چکا تھا تفصیلی کلام کے بعد بہنے ملے سند جو سند میں ربی واقع ہوئے ان کا مختصر تذکرات کیا تھا ان میں سب سے پہلے حضرت محمد ابن سلام ان کے بارے میں ہم باتیں رہ گئیں لہذا ان باتوں کو ذکر کرنے کے بعد میں دوسری حدیث امام بخاری رضی اللہ و تبارک و تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پر کلام کروں گا محمد ابن سلام اس میں امام عینی نے بتایا کہ سلام تخفیف الام کے ساتھ ہے اور صحیح یہی ہے اور خود محمد ابن سلام نے اس طور پر لفظ سلام کو تخفیف الام کے ساتھ ضبط کیا اور یہ بتایا کہ یہ لفظ تخفیف کے ساتھ ہے تشجید کے ساتھ نہیں ہے اب ان کے حالات میں یہ ہے کہ یہ انہوں نے سفیان ابن عینہ سے اور حضرت عبداللہ ابن وارک رضی اللہ و تبارک و تعالیٰ عنہ سے حدیث سنی یہاں پر یہ بات حد رکھنے کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن وارک رضی اللہ و تبارک و تعالیٰ عنہ امام عاظم رضی اللہ و تبارک و تعالیٰ عنہ کہ حدیث میں شاگرد ہیں اور امام عاظم رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کے بڑے محتقی ان کے نیاز مند ہیں اور انہوں نے امام عاظم کی جو کچھ تعریف کی ہے وہ مناقب امام عاظم میں اور در مختار جہاں حضرت امام عاظم کا تذکرہ ہے ان کی وہ تعریف اور وہ اشار جو انہوں نے امام عاظم کی شان میں کہے مشہور و معروف ہیں اور جب یہ محمد ابن سلام بخاری کے شروع میں ہیں اور انہوں نے حدیث سنی عبداللہ ابن وارک سے تو محمد ابن سلام بخاری کے شیخ اور عبداللہ ابن وارک شیخ البخاری محمد سلام کے شیخ اور عبداللہ ابن وارک کے شیخ امام عاظم تو کم سے کم دو واسطوں سے یہاں پر حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک اور تعالیٰ نے ہمارے امام عاظم کے شاگ دھوئے اور اعلی حضرت رضی اللہ تبارک انہوں نے انوار المنان میں کئی واسطوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک اور ہمارے امام عاظم کے شاگرد ہیں اس وقت مجھے وہ یاد نہیں ہے کسی بوقے پر انوار المنان کا مطالعہ کر کے اس کو پڑھوا کر کے میں وہ بیان کر دوں گا اب یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے ان دو حضرت سے حدیث سنی اور ان سے کس دے کس دیر بعد کیا بیان ابن عیانہ اور عبداللہ ابن عارب اور بہت سارے دوسرے اعلام محدثین سے انہوں نے حدیث سنی اور استاد ہیں اور ان سے بہت سارے اعلام محدثین نے حفاظ حدیث نے حدیث سنی جیسے کہ امام بخاری اور دوسرے جو بیان کر چکا کہ محمد عمر سلام یہ بخاری کے ربات میں یہ تنہا ہیں یعنی امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی آنو کتب ستہ سے منفرد ہیں اس معاملے میں کہ امام بخاری ان سے روایت کرتے ہیں اور مسلم وغیرہ نے ان سے روایت نہیں اور انہوں نے علم کے حصول میں چالیس ہزار درہم یا دینار خرچ کیے اور اسی کے مثل اتنی ہی رقم انہوں نے علم کے پھیلانے میں خرچ کی اور یہ کہا جاتا ہے کہ جن ان کی بجنس پہ حاضر ہوتے تھے اور اسے حدیث سنتے تھے اور انہوں نے خود بیان کیا کہ میں نے احضر نے امام مالک سے بلاقات کی ہے لیکن ان سے حدیث نہیں چلی امام احمد محمد ان کی تعظیم کرتے اور یہ امام محمد مسلم کی دیانت اور امانت ہے کہ فرمانتے ہیں کہ مجھے چار ہزار سے زیادہ حدیث موضوع یاد ہیں جو کہ مقذوبہ ہیں وہ حدیث ان کی نسبت غلط ہے کس بھے جھوٹ ہے مجھے وہ یاد ہیں لیکن اس کے باب وجود انہوں نے ساف ساف پرین کر دیا اور احادیث کو ربایت نہیں کیا ربایت نہیں احادیث کو کیا جس کی نسبت ان کے نزدیک حضور سرور عالم صلی اللہ و تعالی صحیح اور متسل تھی اور طلب حدیث کے لئے آپ نے ریلت فرمائی آپ کی ریلت مشہور ہے اور علم کے افسر عبا میں آپ کی تصریفات ہیں آپ کی وفات دو سو پچیس دنی میں ہے امام بخاری رضی اللہ تعالی تعالی عنہ ایک باب بان رہے ہیں اس باب کا نام یہ ہے باب من کر رہا ان یعود فی الکفر تما یک رو ان یلغا فی الناری من ایمان یعنی یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ وہ شخص جو مسلمان ہونے کے بعد کفر کفر لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند رکھے جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند رکھتا ہے تو اس کی یہ خصلت اور یہ کراہیت کفر سے نفرت یہ ایمان کا ایک بڑا شعبہ ہے بظاہر یہ لگتا ہے کہ حضرت ایمان بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باپ کے تحت جو حدیث ذکر کریں گے تو معنی کے اعتبار سے یہ لگتا ہے کہ یہ حدیث مقرر ہے لیکن اگر اس میں غور کیا جائے تو یہ حدیث مقرر نہیں آئے اور ایمان بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت یہ ہے کہ وہ حدیث جب ذکر کرتے ہیں اور اس کو مختلف باب کے دہت لاتے ہیں تو حدیث سے جو معنی مستفید ہوتا ہے کبھی اس معنی پر باب وضع کرتے ہیں اور اس معنی کو عنوان باب قرار دیتے ہیں اور کبھی جزو حدیث حدیث کا ایک جز لے کر اور اس کو عنوان باب قرار دیتے ہیں اب یہاں پر حدیث وہی ہے جو پہلے گزر چکی ہے کہ سلاس و من کنہ فی ہے وید حلاوت الیمان تین چیزیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پائے گا اب پہلے باب و حلاوت الیمان ذکر کر دیا اب یہاں پر جو ہے حدیث میں جو صدر حدیث کے الفاظ سے پہلے اس باب وہ ذکر کر دیئے جو حدیث حدیث میں جو صدر جملہ تھا جو اپدائی جملہ تھا اس کو اس باب کے ذہے ذکر کیا اب یہاں دوسرا جز لے کر کے اور حدیث دوسرے جز کو عنوان با قرار دیا اور یوں کہا کہ باب من کا رہا جو لگز حدیث قلعہ لیا اور وہاں پر جو ہے کہہ دیا کہ یہ بھی جو ہے ایمان کے شکر میں سے آئے اب یہاں پر اعراب یہ ہے کہ باب مرفو ہے اس میں تین وجہ جائز باب و من یعنی باب مذافل ہے اور من کریہ ان یعود فی کفری یہ جملہ اس میں موصول اپنے سلے سے مل کر کے محل جر میں مذافل قرار بائے گا اور مذاف اور مذاف علیہ مل کر کے یہ خبر ہے مجھلا محضو کی یعنی یہاں باب یہ باب ہے اس کی کراہیت کے بارے میں جو کفر سے نفرت کرے یا اس کی خصلت کے بارے میں کہ جو کفر سے نفرت کرے کہ یہ اس کی کراہیت جو ہے ایمان کے قبیل سے ہے اب یہاں پر جو ہے ایک احراب یہ ہوا دوسرا احراب یہ ہے کہ حضا باب مردہ خبر یہ ہو گیا اور دوسرا یہ ہے باب باب سکون پر پڑھا جائے چلیے اب یہاں پر یعود فی الکفر یہ باب اس کے بیان میں ہے کہ جو کفر کفر میں نہ اس میں کو نہ بھن کرے اس پر بعض لوگوں نے یہ کہ یہ آؤد ذکر کیا ہے اور آؤد کا سیلہ آتا ہے الہ اور یہاں الہ نہیں کہا بلکہ فی فی کفر کہا تو کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فی کا جو سلح آنا چاہیے وہ نہیں لاتے ہیں بلکہ کوئی دوسرا سے ذکل کرتے ہیں اور اس فی کے اندر کسی اور فی کا معنی شامل کر لیتے ہیں اب یہاں پر یہودہ کے میں استقررہ کے معنی کی تضمین ہے ان یعود فی الکفر اے ان یعود الکفر ویستقر رہے فی الکفر وہ کفر کی طرف ڈاؤٹ کر کے اور اسی میں استقرار کر لے مصابس ہو جائے امام اینی کہتے ہیں کہ استقلل کی ضرورت نہیں ہے فی جیسے ضرورت کے لئے آتا ہے اپنے معنی پر جیسے فی جو ہے وہ قیان غیت کے لئے بھی آتا ہے یعنی فی بمانا الہ بھی آتا ہے جیسے کہ قرآن کریم ردو ایدیہو فی اخواہیم ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے موں میں کر لیا یہاں پر ردہ کا صلاح ہے وہ الہ ہے اب الہ کے بجائے فی بولا مطلب یہ ہے کہ فی بہن الہ یہاں پر پھر کفرے کے پانا ہوا الہ کفر کہ وہ کفر کی طرف لون ایسے نابند کرے جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو نابند کرتا ہے اس کی مناسبت جو ہے باب پہلے ذکر کیا کہ تین خطوطیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پائے گا تو حلاوت ایمان کے ساتھ بھی اتنی مناسبت ہے کہ کفر میں لون اٹنا کیوں نابند کرتا ہے اس لیے کہ ایمان کی حلاوت اس بات کی مطلب ہے اور تو باب پہلے ذکر کر چکے ہیں اس پہ یہ فرمایا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عالم اجبہین کو جب حضور سر بر عالم صدد دہو تعالیٰ عالم کسی بات کا حکم دیتے تھے تو رسول کی محبت اور اطاعت فرما برداری میں ان کا جذبہ یہ تھا کہ وہ اس پر خنا نہیں کرتے تھے چاہتے تھے اور ہمیں حضور حکم نہیں اور ہم سے کام لیں اور نیکیوں کا حکم نہیں تو یہ جو ان کا جذبہ تھا کہ نیکیوں پر ان کی شدت تحرس اور نیکیوں میں ذاقتی چانا یہ کس بجے سے تھا نبی کی محبت کے بھی سے تھا اور نبی کی محبت جو ہے حضاوت ایمان اینی حضاوت ایمان ہے تو اس باب اس مناسبت اس حدیث کی جو باب جو حدیث پہلے فضری اس سے بھی ہے اور سلاس من گنہ فی ہے جو پہلے فضرہ اس سے بھی ہے اب یہاں یہ بات حدیث کو جو پہلی نظر میں دیکھے گا تو سمجھے گا کہ حدیث مقرر ہے لیکن حدیث مقرر نہیں ہے امام بخاری رضی اللہ تبار قرآن کی آجت کریمہ ہے کہ حدیث میں اگر اس کے مطل میں کوئی ذاتی ہو یا تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہو تو حدیث کو علیہہ ذکر کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر حدیث دو سرد سے بھر بھی ہے تو پہلے ایک سنہ سے ذکر کر دیتے ہیں پھر دوسرے سنہ سے ذکر کر دیتے ہیں تو پہلے جو ہے حدیث جو ہے یہی حدیث ہے لیکن اس کی سنہ یوں ہے وہاں پر ان کے شیخ بخالی جو ہیں محمد ابن مسنہ پڑھو محمد مسنہ ان عبد البہاب ان عیوب ان عبی قلاب ان انس انس رضی اللہ تبار تلانوں کے درمیان کئے باس تے محمد قلاب چار باس تے اور یہاں پر یوں ذکر کر رہے ہیں سلیمان ابن حر ان شعبہ ان قضادہ ان انس تو یہاں پر سلیمان شعبہ قضادہ تو یہاں پر باس انس کے درمیان اور ایمان بخاری کے درمیان یہ تین باس جائیں اور دوسری جو پہلی سلت ہے اس میں باس جائیں تو پہلی سلت جو ہے اس میں باس جائیں اس میں واسطے کم جس سند میں واسطے کم وہ سند اصول حدیث پر عالی ہے اور جس میں واسطے زیادہ وہ نازل ہے تو امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ اسی مضبون کو میں دو سند سے ربایت کرتا ہوں ایک سند نازل ہے ایک سند عالی ہے یہ جو فرق ہوا یہاں پر فائدہ سند سند کے اعتبار سے حدیث کو مقرر لائے اور بطن میں بھی یہاں پر فرق ہے کیا فرق ہے وہاں پر پہلی حدیث میں یوں کہا مطن کا فرق یہ ہے کہ پہلی میں یہ رہا یعوذف فی النار یعوذف کفر کمان یکرہ ان یلقا فی النار اور یہاں پر تبدو لفظ یہ ہے کہ ومن یکرہ ان یعوذ فی الکفر بعد اذ انقضہ اللہ کمان یکرہ ان یلقا فی النار تو یہاں پر اتنا لفظ آتا ہے یہ اس میں نہیں تھا یہاں پر یاد آتا ہے کہ اللہ نے اس کو قفر دی وہ قفر میں اٹھنا ایزا نا پہن کرے جیسے کہ آگ میں جارا جانا تو یہ تبدل الفاظ کی وجہ سے یہاں پر امام بخاری حدیث کو آپ نے مقرر فرمایا اب سنت پر کلام کہا پہلے بہلی اور یہاں پردو ہیں شیخ بخاری ہیں سلیمان ابن حرب ان کی قدیج ہے ابو ایوب نام ہے سلیمان ابن حرب اور ان کے دادا کا نام ہے بجی ان کا نظم یوں ہے سلیمان ابن حرب ابن بجی یہ عزدی ہیں اور عزد قبیلے میں ایک شاق ہے واشیح اس کی طرف منظوم واشیح ہیں اور یہ پسری ہیں واشیح عزد قبیلے کا ایک بطن ہے جو مکہ یہ مکہ میں ساکر ہوئے اور مکہ کے قاضی تھے انہوں نے حضی سنی حضرت امام شعبہ ابن حداد سے اور حماد ابن سلیمہ اور حماد ابن نظائز تھے اور ان تری بات کر تھے امام احمد زہالی اور نجھالی بخاری ہوں گے احمد احمد زہالی حمادی اور بخاری وہاولای شیوغو اور ان سے ابو دعوت نے بھی ربات کی ہے اور بخاری اور ابو دعوت نے ان سے بلا بات تا دی سنی اور پھر میں تی بسلیم اور ابن ماجہ نے ان سے بلواستہ جس سنی ہے ان کے درمیان اور ان کے درمیان ایک شخص کا بات ہے ابو حاتم کہتے ہیں کہ یہ امام میں سے ایک امام نجیل الشان ہے جو تدلیس نہیں کرتے اور آپ قوریز علیہ حدیث کا علم ہے ان میں کلام کرتے ہیں اور فقہ میں آپ کی گفت کرام کرماتے اور آپ کی حدیث جو آپ سے مربی ہوئی آپ کی مربیات تقریبا تقریبا دس ہزار کے قریب جو ہیں وہ مشہور ہیں ظاہر اور آپ کے حافظے کا عالم یہ تھا کہ کہ کرتے ہیں کہ میں نے ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب زفتر نہیں دیکھا اور کہ رہے ہیں کہ میں نے ان کی مجلس جو درس حدیث کی تھی بغداد میں میں اس میں حاضر ہوا تو اس میں کتنے لوگ حاضر تھے ان کا اندازہ تھا کہ چاری ہزار مرتے امام بخاری کہتے ہیں کہ ایک سو چاریس عجری میں آپ کی بلادت ہے اور دو سو چوبیس عجری میں آپ کا انتقال اور آپ کی وفات مصرح میں ہوئی اور اور حضرت آئے کا اس دان میں سے یہ پوری کی پوری سمج وہ بچ نہیں ہے